ناظرین آج میں آپ کو 21 جون 2020 کو ہونے والے سورج گرہن کے باعث اس کے مختلف نظاروں کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سورج کو گرن اس وقت لگتا ہے جب چاند اپنے مدار میں گردش کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی زمین تک پہنچنے سے روک دیتا ہے اسی طرح ناظرین 21 جون کو دنیا بھارے میں سورج گرہن کا راج رہا اور لوگوں نے سورج گرہن کے مختلف نظارے کیے اور اس کو مختلف روپ میں دیکھا اور انجوئی بھی کیا اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار بھی کی پاکستان سمیت دنیا بھار میں لوگ مختلف انداز اور سینسی علات کی مدد سے سورج گرہن کا نظارہ کرتے دکھائی دیئے اسی طرح مساجد میں سورج گرہن کے بحث مختلف نظاروں کے بحث نمازِ قصوف ادا کی گئی سورج گرہن کے بحث چاند شہروں میں جزوی اندھیرہ چھا گیا سورج گرہن کے دوران سورج سے خطرناک شوائیں نکلنے کے بحث مہرین نے سورج کو دیکھنے کے لیے مخصوص چشمہ یا ایک سری فلم استعمال کرنے کا مشورہ دیا تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو اور سورج گرہن کے ہونے والے مختلف روپ اور مختلف نظاروں کو وہ دیکھ سکیں اسی طرح سورج گرہن کا نظارہ لوگوں نے احتیاط کے ساتھ دیکھا سیلفی لینے سے بھی پرہیز گیا اور براہ راست دیکھنے سے بھی پرہیز گیا ناظرین یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سورج گرہن جو کبھی کبھار ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو اور اسی طرح اس کی نماز قصوح بھی ادا کی جاتی ہے تو ناظرین یہ مختلف نظاروں کے بارے میں آپ کو بتایا تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی